موسیقی اسلام علیکم فرینڈز خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج ہم بات کریں گے پلستر کے بارے میں اور جانیں گے کہ پلستر کیسے کیا جاتا ہے تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں تو فرینڈز جو دیوار ہم آج پلستر کریں گے وہ بلاگ کی دیوار ہے تو سب سے پہلے ہم اسے اچھی طرح پانی سے تر کر لیں گے کیونکہ اسے پلستر کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور پلستر نہ صرف مضبوط ہوتا ہے بلکہ اس میں چھوٹے چھوٹے کریک نہیں آتے دیوار کو اچھی طرح تر کرنے کے بعد ہم نیرو لگائیں گے نیرو ہم بولتے ہیں اس کو سلری بھی بولتے ہیں نیرو پانی اور سیمٹ کے مکسچر کو کہتے ہیں فرینڈز آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پورے سرفس پر اچھی طرح نیرو لگایا جائے یہاں اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بوتل کی مدد سے نیرو لگا رہے ہیں فرینڈز نیرو لگانے کے بعد ہم چھاپ لگائیں گے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو مسالہ آپ بنائیں گے اس کو آپ نے مکس اچھی طرح کرنا ہے فرینڈز ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پلستر کی تھکنس دس ایم ایم یا میکسیمم پندرہ ایم ایم ہو اس سے زیادہ اگر بیس یا تیس ایم ایم تھکنس ہوگی تو کریک آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور اگر دیوار کی چنائی لگاتے وقت سیدھی نہ لگے ایسا مومن ہوتا ہے کہ پلستر کو سیدھا کرنے کے لیے اس کی تھکنس کو موٹا کیا جاتا ہے جو صحیح نہیں ہے اگر بیچانس کسی جگہ پر بیس یا تیس ایم ایم آپ کا پلستر چڑھ رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں ڈبل کوٹ کر لیں سنگل کوٹ رف پہلے کر لیں پھر اس کے چوبیس یا اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ دوسرا کوٹ کر لیں اس سے کریس کے چانسز بھی کم ہوں گے پلستر بھی مضبوط ہوگا فرنڈز چھاپ اچھی طرح لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کانڈی کے مدد سے اس کو سیدھا کر رہے ہیں تاکہ چپٹی لگائی جا سکے تو فرنڈز چھاپ لگانے کے بعد چپٹی لگائیں گے پلمبو کی مدد سے ہم چیک کر لیتے ہیں اور یقینی بنائیں گے کہ پلستر سیدھا ہو پلمبو کی مدد سے چپٹی سے ایک ٹھیہ لگا لیں گے ہم اپنی زبان میں ٹھیہ کہتے ہیں اس کے برابر چپٹی پوری دیوار پہ لگائیں گے اور ایسے ٹھیے ایک دیوار پر دو یا تین جگہ لگا لیتے ہیں تاکہ چپٹی سے پوری دیوار کا پلستر سیدھا کیا جا سکے فرنڈز جب آپ چپٹی لگائیں تو اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ کو گیپ نظر آئے وہاں آپ مسالہ لگائیں پہلی بات ہے کہ چھاپ کوشش کریں آپ موٹی لگائیں جب چھاپ جب چپٹی لگائیں گے تو آپ کو زیادہ جگہ پر مسالہ نہیں لگانا پڑے گا اس سے نا صرف آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی بلکہ محنت بھی کم لگے گی چپٹی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے لگانی ہیں کیونکہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پلستر کتنا سیدھا ہے اس لیے یہ کلستر کا بہت عام عصہ ہے فرنس دیس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی پی وی سی گرمالی سے لگانا شروع کیا تاکہ فنشنگ اچھی آسکے کیونکہ آپ کو زیادہ پییش کرتا ہے آپ کو زیادہ پیش 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 کرتا ہے موسیقی 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 آخر میں فنشنگ کو زیادہ سموت کرنے کے لئے ہم لوئے کے گرمالے کا استعمال کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ موسیقی 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 موسیقی